بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس کیا ہے اور کیمسٹری کی برانچز کون کون سی ہیں اور کس برانچ میں ہم کون سی چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم نے بیسک اس کا ہلکا ہلکا کنسپت دیکھنا ہے کہ کون سی برانچ میں کون سی جو تنگز ہیں یا کون سی چینج آف میٹرز ہیں یا پروپلٹیز آف میٹرز کیا ہے یا سٹیکچر آف میٹر کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کسی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں تو پہلی برانچ ہے ہمارے پاس فیزیکل کیمسٹری فیزیکل کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ فیزیکل کیمسٹری ہے کیا فیزیکل کیمسٹری تو میں دیفنیشن جو ہے وہ بک والی جو ہے وہ بھی آپ کو پڑھاؤں گا اور فیزیکل فیزیکل کیمسٹری فیزیکل کیمسٹری فیزیکس سے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کیمسٹری ہے اور ایک فیزیکس ہے فیزیکس کیا ہے جو باہر کا بیہیویر ہمیں شو کرتی ہے باہر کا بیہیویر کے بعد میں ہمیں بتاتی ہے تو اب فیزیکل کیمسٹری ہے کیا کہتا ہے کہ تو یہ کیا بتاتی ہے کہ سٹکچر جو ہے جو سٹکچر ہے فیزیکل چیز کا یعنی میٹر کا جو فیزیکل سٹکچر چینج ہو جاتا ہے اب وہ سٹکچر چینج کس لاز کے وجہ سے کن تھیوریز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم لوگ اس فیزیکل کیمسٹری میں پڑھتے ہیں یعنی یہ نے منشن بھی کیا ہے کہ چینج آف میٹر کہ ان لاز کی وجہ سے میٹر کے فیزیکل بیہیویر میں کیا چینجنگ آ رہی ہے تو وہ ہم لوگ فیزیکل کیمسٹری میں پڑھتے ہیں دوسری برانچ ہے ہمارے پاس اورگینک کیمسٹری کیا ہے بھئی اورگینک کیمسٹری اورگینک کیمسٹری سے مراد کیا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس بہت سے ایلیمنٹس ہیں تو اب ان ایلیمنٹس کو جو مین ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہے کاربن ہے اور باقی ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا ہائیڈو کاربنس ہوتے ہیں تو اب ہم لوگ اورگینک کیمسٹری میں پہلے بھوک والی دیفنیشن آف کو پڑھ گے بتاتا ہوں پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں برانچ ہے کیمسٹری دیڈ اب اور جو ان کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ اس میں ریڈ کرتے ہیں یعنی کاربن ہے پھر ہائیڈو کاربنس آ جاتا ہے پھر ہائیڈو کاربنس کے بعد پھر کلاس ٹینتھ میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تو اس میں پھر مزید چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر الکین الکین الکائنس تو وہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کاربنس کی اور ہائیڈو کاربنس کی وہ ہم لوگ اورگینک کیمسٹری میں سٹیڈی کرتے ہیں سیمپل کیا ہے کہ جس میں کاربن کو سٹیڈی کیا جائے وہ اورگینک کیمسٹری ہے تو اورگینک کیمسٹری کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے ہمارے پاس ان اور گینک کیمسٹری ان اورگینک کیمسٹری سے مراد کیا ہے سیمپل افار میں کہ اس میں ہم لوگ کاربن کے علاوہ باقی جو elements ہوتے ہیں ان کو study کرتے ہیں کہ organic compounds جو کہ organic chemistry میں study ہو چکے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی elements ہمارے پاس رہ گئے ہیں ان سب کو ہم نے in organic chemistry میں study کرنا ہے یہ ہمارے پاس in organic chemistry ہے تو next دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے next ہے bio chemistry bio mean زندگی بائیو mean زندگی کہتے ہیں زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں تو یہی اب زندہ دلی جو ہے پھر وہ ہم نے bio chemistry میں پڑھ لی ہے تو bio chemistry bio chemistry bio chemistry سے مراد کیا ہے زندگی تو کہتا ہے the branch of chemistry that deals with physical and chemical changes that occur in living organisms کہ chemicals کی وجہ سے جو بائیو پر جو زندگی پر physically یا chemicalی جو changing آتی ہے وہ ساری کی ساری ہم نے bio chemistry میں study کرنی ہے فیزیکلی اور chemicalی جو changing آتی ہے like اب ہمیں chemicalی بعض وقت chemistry ہی ضرور پڑھتی ہے ویٹامنس ہیں فیٹس ہیں وہ ساری چیزیں اور فیزیکلی ہمارے ماہول پر جو اس کا effect پڑھتا ہے air pollution انسانی دنگی پر اس کا اثر انداز ہو رہا ہے تو وہ ساری ساری چیزیں کیا ہیں bio chemistry میں آپ لوگ کو نہیں پڑھ لیں next ہے ہمارے پاس industrial chemistry industrial chemistry کو دیکھ لیتے ہیں بھئی industrial chemistry انڈسٹریل سے مراد کیا رہا ہے ذہن میں انڈسٹری میں استعمال ہونے والی chemicals یا elements یا whatever جو بھی ہیں وہ سائی سائی چیزیں پر پڑھ نہیں کہتا ہے the branch of chemistry that deal with the methods and uses of technology in the large scale production of useful substances is called industrial chemistry انڈسٹریز میں بڑے پیمانے پر بنائی جانے والی جو چیزیں ہیں ان کے لیے جو techniques یا جو methods ہم لوگوں نے follow کیا ہے وہ سارے کا سارا industrial chemistry میں استعمال ہونے ہیں like آپ لوگ soap بناتے ہیں salt ہے اور اس کے بعد سب سے اہم چیز ammonia gas ہے oxygen gas ہے تو یہ ساری ساری چیزیں large scale میں جب انڈسٹری میں بنتی ہیں جو ان کے لیے methods reactions ڈیورینیم کی جو ساری ساری سٹیڈی ہوتی ہے fusion reaction fusion reaction وہ ساری سارا بیسکلی کیا ہے nuclear chemistry ہے اب chemistry میں کیا ہے اب یہ جو nuclear ہے بیسکلی یورینیم ہے تو جو ایک کیمیکلی ہی ہے جو کہ chemistry کا اہم اور نایاب جو ہے آپ کہنے کے ایک element ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ بیسکلیوں کے حالات نایاب جو کیا ہے آپ کے اہم اور نایاب انہوں سے نایاب جو ہے دیکھیں ایٹم ہے نا ایٹم ہے ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے نیوکلیس جسے نیوکلائی بھی کہتے ہیں اب اس کے اندر دو چیزے ہوتی ہیں پروٹون اور نیوٹرون اب اس کے نیوکلائی پر جو چینجے گا رہی ہیں وہ ساری ساری امنیں نیوکلائیر کیمسٹری میں سٹیڈی کرنی ہیں تو اب اچھا یہ اس کا آرپرٹ ہوتا ہے یہاں پر الیکٹرونز ہوتے ہیں تو بعض جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے مسٹیک دیتے ہیں پروٹون نیوکلائی کے اندر ہوتا ہے اور الیکٹرون بائر ہوتے ہیں اور دونوں کی جو نمبرز ہیں یا دونوں کی جو تعداد ہے وہ سیم ہوتی ہے اچھا خیر پھر نیکس ہے ہمارے پاس انوائرمنٹل کیمسٹری کیا ہے بھئی انوائرمنٹل کیمسٹری انوائرمنٹل کیمسٹری انوائرمنٹل کیمسٹری انوائرمنٹ ہمارا ماحول ہمارے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں اب ان پر اثر انداز جو کمسٹری ہوتی ہے وہ کس انداز میں ہوتی ہے اور کس طرح محول کو افیکٹ کرتی ہے جیسے کہ پہلے میں نے ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے ائر پولیوشن ہے تو اب وہ سائی سارا انوائرمنٹل کیمسٹری ہے تو بک کے مطابقی ریفنیشن دیکھتے ہیں دھراگیت کو تو ہم نے کوشش کرتے ہیں دبران تو کہ مچری ڈیل ویڈ ڈی کیمیکلز ڈیل ویڈ ڈی کیمیکلز ڈی ٹوکسک سبسٹانسز ڈیڈ پولیوٹ ڈی انوائرمنٹ ڈیئر ایڈ ایڈہسیو افیکٹس ڈیومن لینز جی کہ اب کیمیکل انڈسٹریز میں چیزے تو ہمیں لا اسکیل میں بنا لیں اب اس سے نکلنے والا جو آپ کہہ لیں کہ خام ہے یا جو الودہ چیزیں ہیں لائک کے کیمیکلز ہیں وہ پانی میں جا رہے ہیں تو ایکویٹک لائف مچرینا ساری ساری اس سے جو ہیں وہ ڈیسٹرگ ہو رہی ہیں یعنی اور بعض ایڈیا تو ایسے ہیں کہ بعض کیمیکلزیں خطرناک ٹوکسک ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں جاتے سار ہی ان سب چیزوں کو مار دیتے ہیں پھر ایئر پولیشن ہے دعا نکلتا ہے اس سے ہمارا اس گھر جو محول ہے وہ خراب ہو رہا ہے وہ زون لیئر کے اندر ڈیپلیشن آ رہی ہے تو وہ ساری ساری چیزیں ہم نے انویرمنٹل کیمیکسٹی میں سٹیڈی کرنی ہے نیکسٹ ہے اور آخری ہے اینالیٹیکل کیمیکسٹی اینالیٹیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے تیزیہ کرنا تیجر ججبہ کرنا ایکسپیریمنٹ کرنا تو اب لیپس میں یعنی کہتا ہے براہ جو کمیکسٹی ڈیل with the method and instruments to determining the composition of matter is called انویٹیکل کیمیکسٹی جی تو کمیکسٹی کی ریفینیشن میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کمپوزیشن آف میٹر کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم نے کمیکسٹی میں ہی پڑھتے ہیں تو اب لیپس میں یعنی انویٹیکل کیمیکسٹی میں ہم کمپوزیشن آف میٹر دیکھتے ہیں کہ میٹر کس طرح کمپوز ہو رہا ہے کون کونسی elements آپس میں ملتے ہیں کون کونسی نئی چیزیں بنتی ہیں وہ ساری ساری چیزیں ہم نے انویٹیکل کیمیکسٹی کے اندر سٹیڈی کرنی ہیں تو ٹوڈنٹ یہ تھی ہماری برانچز آف کیمیکسٹی تو پھر نیکسٹ میں انشاءاللہ آگے موو کرتے ہیں کہ elements کمپاؤن مکسٹر پھر مکسٹر کی ٹائپ اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ